اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں فش فرائی کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں آج ہول فش فرائی کر رہی ہوں جو باہر سے بہت ہی کرسپی بنیں گے اور اندر سے بہت ہی جوسی ہوں گے تو اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک ہول فش لیا ہے اور دوسرا والا جو ہمارا ہول فش تھا وہ ہم نے کٹوا کر لیا ہے سر کے پاس سے اس طرح سے ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے بسندے پن کو دور کرنے کے لیے ہم اس میں کچھ چیزیں ڈالیں گے کچھ چیزیں شامل کریں گے جس میں سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں نمک تو نمک میں ایک ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں اور ایک ٹیبل سپون ہی میں ڈالوں گی حلدی کا پاودر تو چونکہ یہ فرائیٹ فش ہوگا تو اگر ہم اسے اچھے سے اس طرح سے حلدی اور نمک اور نیمبو لگا کر ہم اسے اگر اچھے سے واش کرتے ہیں تو بلکل جب ہم اسے بائٹ لیں گے تو ہمیں ایک بسندہ پن جو مچھلی سے آتا ہے وہ ہمیں بلکل نہیں ملے گا تو اب میں نے حلدی اور نمک ڈالا اور اب میں اس میں ایک نیمبو کا رس شامل کر رہی ہوں تو اس طرح سے میں نے بڑے نیمبو کا استعمال کیا ہے کہہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس چھوٹی نیمبو ہو تو آپ غریب دیڑ نیمبو شامل کر سکتے ہیں کھٹا سا پچھے سے ڈالیے اگر آپ کے پاس نیمبو نہ ہو تو آپ یہاں پر وینگر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے کیا ہوگا کہ ہم حلدی نیمبو کا رس اور نمک اس طرح سے اچھے سے بلکل اس کے گیشت میں رب کرتے ہوئے بلکل اندر باہر بہت اچھے سے رب کرتے ہوئے ہم اس میں لگائیں گے مشلی میں اور اس طرح سے لگا کر ہمیں اسے چھوڑنا ہے تو ہم قریب آدھا گھنٹے اسے چھوڑیں گے تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اسے ایک گھنٹے بھی چھوڑ سکتے ہیں تو اسے کیا ہوگا یہ بہت اچھے سے جوسی بنیں گے اندر سے اور بہت اچھے کرسپی بنیں گے اور اس میں بلکل اسمیل نہیں ہوگی تو اب ہم مارینیشن کے لئے کچھ مسالے ریڈی کر لیتے ہیں تو میں نے اس میں 1 ٹی سپون لال میرچو کا پاورڈر لیا 1 ٹی سپون ہلدی کا پاورڈر لیا 1 ٹی سپون ہی کشمری ریڈچیلی پاورڈر لیا کلر کے لئے اور 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے پیلی والی سرسو کا پاورڈر 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے کالی میرچو کا پاورڈر اور 2 ٹی بل سپون بھر کر میں لے رہی ہوں لہسے ندرک کا پیسٹ اور ایک کے بڑی سائز کا پھر سے میں نیمبو کا رس استعمال کر رہی ہوں تو اس میں ایک ہٹاس بہت ٹیسٹ دیتا ہے فش میں تو اگر آپ کے پاس نیمبو نہ ہو تو اگر آپ وینیگر ڈالے اگر وینیگر بھی نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پہ آمچور کا پاورڈر استعمال کر سکتے ہیں اور اب نمک زائٹی کے مطابق آپ دیجئے تو پہلے میں نے بہت اچھے سے ساری چیزوں کو مکس کر لیا اب ہم اس میں شامل کریں گے 3 ٹی بل سپون بھر کر بیسن تو میں نے یہاں پر بھوناوا بیسن کا استعمال میں نہیں کر رہی ہوں یہ ایز ایٹیز کچھا بھی بیسن ہے فش کو جب میں نے حلدی نمک اور نیمبو لگے ہوئے جو ہم نے مکشر میں اسے چھوڑا تھا ایک گھنٹے کے لیے تو میں نے پھر اسے بہت اچھے سے رب کرتے ہوئے اور اسے اچھے سے واش کر لیا تھا اور واش کر کے میں نے کسی ٹیشیو پیپر یا کٹن کے کپٹے کی ہلپ سے میں نے اسے سکھایا نہیں تھا اس لئے میں ابھی اس مسائلے میں بہت زیادہ پانی نہیں آٹ کر رہی ہوں بلکل دیکھئے میں اسے بہت تھوڑے سے پانی آٹ کر رہی ہوں کیونکہ فش میری پہلے سے ہی گیلی ہے تو اگر آپ فش کو دھونے کے بعد کسی سٹرینر میں رکھ کر یا بہت اچھے سے اگر آپ کی فش ڈرائے ہو جاتی ہے تب تو پھر آپ اس مسائلے میں اپنے انداز کے مطابق پانی شامل کیجئے کہنے کا مطلب ہے کہ فش میں مسائلے بہت اچھے سے کوٹ ہو جانے چاہیے تو ہم نے جو گیشس لگوائے ہیں اس میں بہت اچھے سے آپ رب کرتے ہوئے لگائیے اور اس طرح سے انداز آپ رکھیں کہ مسائلے بلکل ڈرائے نہیں ہوں فش میں بہت اچھے سے چپک جانے چاہیے تو اس انداز سے آپ پانی شامل کیجئے تو دیکھئے بہت اچھے سے مارینیٹ کر دیا ہے میں نے فش ہو اب اسے بھی میں تھوڑی دیر بلکل پندرہ سے بیس منٹ چھوڑوں گی تو جب تک وہ مارینیٹ ہو رہا ہے میں نے فش کو سائیڈ میں رکھ دیا ہے اور اب یہاں میں نے تیل لیا ہے تو تیل زیادہ لینا ہے ہمیں کیونکہ ہم اسے دی فرائے کریں گے تو اس طرح سے آپ کسی بودن اسپیچولا یا اسکیور کی ہلپ سے آپ تیل کا ٹیمپریچر دیکھ سکتے ہیں بلکل آپ کو فلیم مائلڈ سا بلبلہ اٹھنا چاہیے تیل سے بہت زیادہ ہمیں تیل گرم نہیں کرنا ہے تو اب کیرفولی میں فش کو ڈال رہی ہوں تو میری کڑھائی بھی بڑی ہے تو آرام سے اس تیل میں دونوں فش آ جائیں گے تو آپ کے پوٹ میں جتنا سپیس ہو آپ اتنا ہی ڈالیے تو اس طرح سے ہم تیل سپیچولا کو بلکل ٹچ نہیں کریں گے اور فلیم ہمارا ابھی میڈیم ہے بلکل لو پہ بھی ہمیں فرائے نہیں کرنا ہے اور بلکل ہائے پہ بھی ہمیں فش کو فرائے نہیں کرنا ہے تو بہت کیرفولی ہم اسے قریب ایک سائیڈ دس منٹ کوک کریں گے تو اس طرح ہم نے نو سے دس منٹ ایک سائیڈ کوک کیا بہت اچھا سے کلر آیا ہے یہ دیکھیں میں ٹرن کر رہی ہوں بہت کیرفولی ہمیں ٹرن کرنا ہے تھوڑا سا اگر آپ یہاں پہ احتیاط نہیں بڑھتیں گے تو فش ٹوٹ بھی سکتی ہے تو اس طرح سے میں نے ایک فش کو ٹرن کر لیا ہے اب میں دوسری فش کو بھی بہت کیرفولی ٹرن کر لوں گی تو اس طرح سے فش میں بہت اچھے سے کلر آ گیا ہے تو اب دوسری طرف بھی اب بلکل ہمیں سپیچولا ٹچ نہیں کرنا ہے تو دوسری طرف سے بھی ہم اسے دس منٹ کوک کر لیں گے تو اس طرح سے دیکھیں دونوں سائیڈ سے بہت اچھے سے کلر آ گیا ہے فش ہماری دونوں سائیڈ سے فرائے ہو گئی ہے اور بہت اچھا براؤن کلر آیا ہے اس میں تو اب ہم فلیم کو بند کر دیتے ہیں اور کیرفولی میں اسے نکال لیتی ہوں ایک ٹرے میں تو اس طرح سے میں نے فش کو ایک سٹرینر میں نکال لیا ہے جالی دار کسی سٹرینر میں آپ نکال لیجے تاکہ جو فش کا ایکسس اوئل ہو وہ نکال جائے اور اب جس ٹرے میں ہم اسے سرف کریں گے تو پہلے میں اس میں ایک مکس ہر ب میں نے تیار کیا ہے تو ایکشلی یہ ہے آمچور پاورڈر چاٹ مسالہ اور بھونا ہوا دھنیا کا پاورڈر یہ تینوں کو میں نے ہاف ہاف ٹی سپون لے کر مکس کر لیا ہے اور اسے میں سب سے پہلے سپرنگل کر رہے ہوں ٹرے میں اور اب ایک سائٹ سے میں فش کو رکھ رہے ہوں تو اس طرح سے فش کو پلیس کرنے کے بعد بہت اچھے سے رب کر کے میں اسے پھر سے پلٹ دوں گی تاکہ ایک سائٹ ہمارا پاورڈر بہت اچھے سے لگ جائے تو اس طرح سے میں نے آپ کو کلپ میں دکھایا نہیں میں نے فش کو ٹرن کر دیا ہے اور ٹرن کرنے کے بعد میں فر سے وہی پاورڈر تھوڑا سا سپرنگل کر رہے ہوں اسے کیا ہوتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ ایک بار اپلائی کر دیکھیں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اس طرح سے فرائیڈ فش جو میں نے آپ کو بتائی ہے ریسیپی آپ کو کیسی لگی اور اس طرح سے میں کٹے ہوئے لیمن کے ساتھ اسے گانش کر رہی ہوں تو آپ بھی اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے اور مجھے کمنٹ کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور اگر آپ کو میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے سے اتنا ہی کرسپی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہو تو اس سے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے اپنے فیملی اور فرنس کے بیچ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کی ایک ٹیسٹی ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ